اب دیکھ رہے ہیں پاک سندھ 24 نیوز میں ہوں آپ کا ہسٹ عرفان شیخ تھٹھا سے رپورٹ کر رہے ہیں زوہیب شیخ گھاروں میں چار ماہ قبل مسلح افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے مخدوم عبدالخالق کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کے خلاف لوہ حکیم اور صحافیوں نے نیشنل بریس کلب گھاروں سے مخدوم عابد قریشی مختیار لاشاری قادر پینور خالد جتوئی اور دیگر کی قیادت میں احتجاجی مظاہرہ کر کے ریلی نکالی گھاروں تھانے کے سامنے دھرنا دیا اس موقع پر رہنماوں نے کہا کہ گھاروں شہر میں منشیات فروشوں کا راج قائم ہو چکا ہے جہاں کسی بھی شہری کی جان محفوظ نہیں ہے اس موقع پر صحافی مخدوم عابد کا کہنا تھا کہ چار ماہ گزرنے کے باوجود پولیس میرے قتل ہونے والے بھائی کے قاتل صادق پتھان اور آدم ملہ کو گرفتار نہیں کرسکے ملزمان ہمیں کیس سے دستبردار ہونے کی دھمکیاں دے رہے پولیس منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے سے گریزہ ہے مظاہرین نے وزیر اعلی سندھ وزیر داخلہ ایم پی اے حاجی علی حسن زرداری سے مطالبہ کیا کہ منشیات فروش قاتلوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے ورنہ ہماری احتجاجی تحریک اور بھی مضبوط ہوگی جاری آہے جاری راندی جاری آہے جاری راندی جیسی رات اندھاری راندی منشیات فروش قاتلوں تے سادق پتھان تے جیسی رات اندھاری راندی